موسیقی کتنے خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جنہیں ان کی پہلی ہی فلم سے کامیابی مل جائے اور پھر وہ کامیابی خائم بھی رہے ککو انہی خوش نصیب ہستیوں میں سے ایک تھی مگر جیسے وہ وقت سنڈریلا کی کہانی والی رات کی طرح تھا جب جادو ٹوٹا تو ککو آسمان کے بلندی سے سیدھے زمین پر آگیری اور پھر ان کا نام ان فلمی ہستیوں میں شامل ہو گیا جنہوں نے سب کچھ پایا اور پھر سب کچھ گما بھی دیا ککو مورے فورٹیز اور ففٹیز کی مشہور ڈانسر جو اس طرح پھورٹی سے ناچ دی تھی کہ انہیں ربر گرل کی اپادی دے دی گئی تھی ککو کا جنم 1928 میں ایک انگلو انڈین پریوار میں ہوا وہ بچپن سے ہی ڈانسر بن کر نام کمانا چاہتی تھی اور پھر انہیں موقع بھی مل گیا ان کی پہلی فلم عرب کا ستارہ آئی 1946 میں اس میں ان کا ڈانس نمبر دیکھ کر ہر نرماتہ نردیشک انہیں اپنی فلم میں لینا چاہتا تھا اور پھر دھیرے دھیرے ککو کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی ایک وقت ایسا آیا جب ککو پر ڈانس چھ ہزار روپے فیس لینے لگی تھی ککو اپنے ٹائم کی آئیٹم گرل تھی اور ان کا آئیٹم فلم کی پبلیسٹی کے لیے کافی ہوتا تھا اسی لئے بڑے بڑے نرماتہ نردیشک ککو کو اپنی فلم میں کاس کرتے تھے محبوب خان کی انوکھی ادا آن، انداز، راج کپور کی برسا، تاوارہ بیمل روئی کی یہودی، گرودت کی مسٹر اینڈ میسس سپٹی فائیف جیسی کئی فلموں میں ککو کے ڈانس نمبرز بہت مشہور ہوئے یہودی چلتی کا نام گاڑی میں انہوں نے ہیلن کے ساتھ ڈانس کیا ہیلن کو فلم ڈسکری میں لانے کا کریڈٹ ککو کو ہی جاتا ہے انہی کی سفارش پر ہیلن کو فلموں میں ڈانس کرنے کا موقع ملا تھا ہیلن کے بارے میں زیادہ جانا چاہتے ہیں تو ان پر جو ویڈیو الگ سے بنایا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں جس طرح ہیلن کی آواز آشا بھوسلے ہوا کرتی تھی اسی طرح زیادہ تر فلموں میں ککو کی آواز شمشاد بیگم تھی شمشاد بیگم کے کئی ہٹ کانے ککو پر پکچرائزد ہیں ککو کی آخری فلم تھی مجھے جینے دو اس کے بعد وہ فلمی پتل سے غائب ہو گئی ککو اپنے بھڑکی لے انداز، ایکسپریشنز اور سیڈیکٹیو ڈانس موفز کے لیے جانی جاتی رہی اور ان کے الگ ڈانسنگ سٹائل نے انہیں اپنے سمیے کی آئٹم گرل بنایا کہتے ہیں کہ ایک سمیے میں ککو کے پاس اتنی دولت تھی کہ آئے دن پارٹیز ہوتی تھی دوستوں کا جمگھٹ لگا رہتا تھا فائل سٹار ہوتل سے کھانا آتا تھا وہ اپنے پاس تین گاڑیاں رکھتی تھی ایک اپنے لیے، ایک اپنے کتوں کو گھومانے کے لیے اور ایک اپنے دوستوں کے لیے لیکن وہی سارے دوست برا دور آتے ہی غائب ہو گئے بہت زیادہ ڈیٹیل تو نہیں ملتی پر پیار ان کی زندگی میں بہار بن کر آیا ضرور مگر اسی محبت نے ان کی زندگی تباہ کر دی جس نردیشک کے پیار میں وہ پڑی اس کی وجہ سے ان کی ساری شان و شوکت جاتی رہی اور جب تک وہ سمجھ پاتی تب تک ایسا ہو گیا کہ ان کے گھر پر انکم ٹیکس کا چھاپا پڑا اور ان کی ساری پرپرٹی زبط کر لی گئی اسی کے ساتھ وہ سو کال پیار بھی چلا گیا دوستوں کا مجمع بھی چھٹ گیا اور وہ بلکل اکیلی رہ گئی اس پر بھی اوپر والے کو رحم نہیں آیا انہیں کینسر جیسی بیماری دے دی ان کے پاس اپنے کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے وہ بھلا دوا کا خرچ کیسے اٹھاتی فلمیں ملنا بھی بند ہو چکی تھی اور فلم والوں نے بھی ان کی کوئی خبر نہیں لی بیماری کی حالت میں وہ اپنے کام خود کرتی تھی اور یہ جاننا بہت ہی تکلیفتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ تازہ سبزی خرید سکے تو وہ سبزی منڈی میں جو سبزی والے بچے کچھے ڈنٹھل یا پتے پھیک دیتے تھے انہیں اٹھا کر لاتی تھی اور انہیں بناتی تھی مگر جانتے ہیں ایسے حالات میں بھی انہوں نے کبھی بھی اپنی حالت کا رونا نہیں رویا بلکہ خود اپنا مزاگ بناتی تھی اور ہمیشہ ہستی مسکراتی رہتی تھی انہوں نے اپنے وقت میں بہتوں کی مدد کی مگر ان کی مدد کے لیے کوئی آگے نہیں آیا اور جب تک لوگ آگے آئے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی ڈانسرز کی لائف ویسے بھی کافی کم ہوتی ہے لیکن ککو کی بدقسمتی نے اس لائف کو اور بھی چھوٹا کر دیا 30 ستمبر 1981 کو اسی مفلسی کی حالت میں ان کی موت ہو گئی اور آخر کار انہیں اس تکلیف دے زندگی سے چھٹکارہ مل گیا کوکو نے اپنے وقت میں دولت شہرت سمان سب پایا اور سب گوان بھی دیا اگر کچھ بچا تو ان کے فینس کا پیار جو آج بھی برقرار ہے اور ہمیشہ رہے گا موسیقی موسیقی